اسلام علیکم ویرز کرکر نیوز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے اکھنمند میں حاضر ہیں آج کیسے وڈیو میں ہم بات کریں گے قومی آر اونڈر محمد فیز کے بارے میں یوں کہ اس وقت قومی ٹیم کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ان کے بیانات سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان ٹیم کے بارے میں کیا کیا انکشافات کیے ہیں آپ کو اس وڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک ان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کرکٹ سے متعلق تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں قومی کرکٹ ٹیم کے آر اونڈر محمد فیز نے بھی غلط کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ایسے پلیئرز کے ساتھ کھیلنا پڑا جو غلط سرگریبہ میں حصہ ڈار رہے تھے محمد فیز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایسے کرداروں کے خلاف آواد اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں خموش رہنے کی تلقین کی گئی محمد فیز نے شویب اکتر کے یوٹیوب چینل پر گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ مذکورہ کھلیڑی ان کے بائیوں کی طرح ہیں جن کے لیے محض دعا ہی کی جا سکتی ہے مگر جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کے شدید مخالف تھے جب انہوں نے اس سلسلے میں آواد اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں بتا دیا گیا کہ اگر پاکستان کے لیے مزید کھیلنے کو امید ہے تو خموشی اکتیار کرو محمد فیز نے کہا کہ چونکہ انہیں اپنا کیریڈ عزیر تھا لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ اپنی مصبت توانائی پاکستان کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ان کھلیڈیو کے ساتھ کھیلتے رہے جو سرا سرا غلط اقدام تھا کیونکہ اس سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ نے ہی نقصان پہنچا اور نہ ہی ان کھلیڈیو کو واپس لانے سے جو غلط قوموں میں ملوث تھے یاد رہے کہ اس سے قبل سابق فاس بولر شوئے بکتر بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہیں اپنے کیریور کو دوران اکثر ایسے مخالف افراد کا سامنا کرنا پڑا جو صرف مخالف سائیڈ میں ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی ٹیم میں بھی موجود تھے راولپنڈی ایکسپریس نے اپنے بیان میں صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے میچ فکسر کے درمیان گرے ہوئے تھے دوستو آپ محمد فیضر شوئے بکتر کے بانا سے کتنے متفق ہیں آپ نے ہمیں کمیٹ وکس میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے موسیقی